اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انیس عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹرنال ٹروت آج پھر سے آپ کے لیے ایک اور قابل ستائش ویڈیو لے کر آئے ہیں آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ایک عربی شہزادے نے کرولش عثمان میں بالا خاتون کا کردار نبانے والی خبرو اور دلکش آدھکارہ عوض کے توریر کو صرف ایک دن اپنے ساتھ گزارنے کے بز کرونوں ڈالرز کی آفر کر دی آخر یہ عربی شیخ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے اور بالا خاتون نے اس کو کیا جواب دیا یہ جاننے سے قبل ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا شکریہ ناظرین موجودہ دور میں تقریبا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ عربی شیخوں سے زیادہ کوئی آیاش نہیں اور اس کا ثبوت کئی مرتبہ انہوں نے دیا ہے ہالی وڈ ہو بالی وڈ لولی وڈ یا دیگر کوئی بھی انڈسٹری ان کو جو عدکارہ پسند آ جائے تو بس پھر اس پر کرونوں ڈالرز نچھاور کرنے میں ذرا برابر دیر نہیں کرتے ناظرین ڈراما سیریل ارتغرال غازی میں حلیمہ سلطان کا کردار نبانے والی اسرہ بلگج کو بھی اسی طرح ایک شخص نے تقریبا تیس کروڑ پاکستانی روپوں کی آفر کی تھی تاہم انہوں نے اس سے صاف انکار کر دیا تھا اسی طرح پاکستانی آدکارہ علیز شاہ کو بھی چند برس قبل اسی طرح کی آفر مل چکی ہے اب چونکہ کرولش عثمان آج کل بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے تو بس اسی کے ساتھ بالا خاتون کا کردار نبانے والی بہت حسین آدکارہ عوض کے توریر بھی کئی دلوں کی جان بن چکی ہیں اور اسی کے چلتے ان کو بھی لاکھوں کی تعداد میں پروپوزلز مل رہے ہیں مگر سب سے انوکھا تو کوئیت سے تعلق رکھنے والے عربی شہزادے کا پروپوزل تھا جس نے ان کو صرف ایک دن اپنے ساتھ گزارنے کے عوض پچاس کروڑ کی آفر کر دی اب دیکھنا تو یہ ہے کہ آیا عوض کے توریر اس آفر کو قبول بھی کرتی ہیں یا نہیں تو ناظرین آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اور اگر آج کے ہماری ویڈیو نے آپ کو محضوظ کیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا شکریہ